آپ میرے بالوں میں شائن دیکھ رہے ہیں اگر ایسی ہی آپ اپنے بالوں میں سمودھ نیس و شائن لانا چاہتے ہیں پولچ جیسا سپا ٹریٹمنٹ گھر پہ کرنا چاہتے ہیں ایت سے پہلے آپ لوگ کے بالوں میں گلوس آجے آپ کے بال شائنی لگیں سٹرانگ ہو لانگ ہو اور آپ کے بالوں کے سپلیٹنز اور جتنے بھی ایشوز ہیں وہ دور ہو جائیں تو آج کے ویڈیو میں آپ لوگ کو بہت زبردست ریمیڈی بتاؤں گی جس سے آپ لوگ کے بالوں میں بھی ایسی شائن اور لکھ آئے گی سٹریٹننگ لکھ ہوگی آپ کے بالوں میں تو آج سے آپ لوگ یہ سٹارٹ کرتے ہیں ایت کی پریپریشن کے لیے تاکہ آپ لوگ کو ایت تک پرفیکٹ ریزرڈ مل چکے ہوں السلام علیکم ایوریون اس اس می شوزب سالیہ ویلکم بیک تو مائی یوٹیب چینلل ویڈیوٹیو امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اپنا اچھے حیال رکھ رہے ہیں چینل کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کومنٹ کریں اچھا جی ریمڈی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو ایک آناؤنسمنٹ کر دوں جیسے کہ میں آپ لوگوں سے پرومیس کیا تھا مائی گیو اووے جو آناؤنس کر رہی ہوں وہ آپ لوگوں تک ضرور پہنچے گا اگر آپ لوگ کنڈیشن کو فلفیل کریں گے اگر پانچ لوگ کو ٹیگ کریں گے اور ان سے بھی کہیں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں گے تو یہ گیو اووے آپ کا ہوگا اپنے پرومیس کو فلفیل کرتے ہوئے میں نے گیو اووے بھیجوا دیا ہے جنہوں نے یہ اپنی کنڈیشن فلفیل کی ہمارچ جڑ کو میں نے گیو اووے بھیجوایا ہے آپ ڈی ایم بھی چیک کر سکتے ہیں اس گیو اووے پہ آپ لوگ ریویو بھی دیکھ سکتے ہیں ان کا اور ان کا پارسن ان کو ٹائم پہ پہ پہنچ گیا یہ پروف میں آپ کو اس لئے دکھا رہی ہوں کہ میں نے پرومیس کیا تھا میں آپ لوگ کو ضرور دکھاؤں گی گیو اووے جوٹا نہیں ہوگا ٹائم پہ پہ پہنچے گا اور میسیج ہے وہ میں آپ لوگ کو ساتھ شیئر کروں گے آپ لوگ میرے سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیو پہ انہوں نے میرے اس ویڈیو پہ کمنٹ کیا وہ بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں اچھا جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جو آگ میں سپار ٹریٹمنٹ آپ لوگ کو گھر پہ کرنا سکھاؤں گے اس سے آپ کے بالوں میں شائن سمودھنس تو آئے گی والیوم ہی بڑھے گا آپ کے بالوں کی لیندھ بھی بڑھے گی اور یہ پرمنٹ آپ کا سلیوشن ہوگا پولے سے جو ٹریٹمنٹ کہتے ہیں وہ ایک دو دن کی شائن ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ کو دوبارہ کروانا پڑتا ہے لیکن یہ ٹریٹمنٹ آپ گھر پہ ہر پندرہ دن کے بعد کریں گے اور آپ لوگ کو اتنے اچھے ریزرگ ملیں گے کہ آپ کے بالوں میں پرمنٹ وہ لکھ آ جائے گی اور آپ لوگ کے بالوں کو کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں آئے گا جیسے پولے سے ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ آتے ہیں حالی سمودھنس تو شائن نہیں آئے گی اس کے علاوہ آپ کے سپلیٹنٹ ہتم ہوں گے آپ کے بالوں کی گروت ہوگی آپ کے بالوں کی تک ہوں گے اور کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہی نیچرل انگریڈینٹ سے یہ کریں گے ہم لوگ گھر پہ تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو پولے جیسے سپا ٹریٹمنٹ کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوں گے بوائل رائز 3 سپون آپ نے بوائل رائز کس میں ایڈ کرنے پھر اس کے بعد اس میں آپ نے فریش الویرہ جل ایڈ کرنی ہے زیادہ سی میرے پاس پرزرگ تھی تو میں نے 14 to 15 سپون ایڈ کی ہیں پر آپ لوگوں نے اس میں فریش الویرہ جل ہی ایڈ کرنی ہے اور اس میں زیادہ اس لئے ایڈ کرنی ہے الویرہ جل کیونکہ سب ڈرائے چیزیں ہیں تو وہ بلینڈ کرنے میں ہیلپ کرے گا اس کے بعد 3 to 4 فریش کوکنٹ کی گریہ آپ نے ایڈ کر لینی ہے اور آپ نے اپنے بالوں کے حساب سے گریہ ایڈ کرنی ہے اگر آپ کی بلینڈ چھوٹی ہے تو آپ تھوڑی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لمبے ہیں میرے بال لیکن ٹرائے کریں کیسٹر آئل ہی ڈالیں پھر اس کے بعد ویٹامین ای کیپسول آپ نے ایڈ کرنے ہیں دو یہ سب انگریڈینٹس ویٹامین ای کیپسول کیسٹر آئل ناریل اس کے علاوہ رائز الویرہ جل یہ سب آپ کے بالوں کی تھکنس بڑھائے گا گروت بڑھائے گا والیم بڑھائے گا آپ سپلیٹنس ہتم ہوں گے بریکیج نہیں ہوگی بالوں میں آپ کی گروت شائن ہوگی سمودنس ہوگی اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں ہر پندہ دن بعد اگر آپ یہ ٹریٹمنٹ اپنے بالوں پر کرتے ہیں کہ آپ کے بالوں میں ایک نیچرل شائن ہوگی سٹریٹ ہوں گے آپ کے بال آپ کے بالوں کے والیم بڑھے گا اور آپ کے بالوں کی گروت ہوگی آپ کے بال ڈیمیج نہیں ہوں گے آپ کے بالوں کی جو روکھی سکھی لوک ہوتی ہے نا ڈرائے سے لگتے ہیں وہ ختم ہوگی ڈینڈرف ختم ہوگی ڈرائنس ختم ہوگی آپ کے بالوں میں اگر آپ کو لگیا آپ کی پیسٹ صحیح نہیں ہے تو آپ دوبارہ بلینڈ کر لیں جیسے مجھے بھی لگا فیل ہوا تھا کہ نہیں میں نے پرپر صحیح بلینڈ نہیں کیا تو میں نے دوبارہ اچھی طرح پیسٹ کو بلینڈ کر لیا ہے اور فائن پیسٹ بنا کے اپنے بالوں پر آپ لگانی ہے آپ کو جو گلوس ملتا ہے بالوں کو وہ اس سے ہی ملے گا یہ آپ کے بالوں کے لیے بہت بینیفیشل ہے اگر آپ سرچ کریں کوکنٹ اوائل کے بینیفیٹ آپ کے بالوں پر بہت زیادہ ہے آپ کے بالوں کی روفنس درائنس سب کچھ عدم کریں ڈینڈرف بہت زیادہ ریزن ہوتی ہے آپ کے بالوں کو حراب کرنے کی لیے بہت زیادہ آپ کے بالوں کی گروہ فتم کرتا ہے اس کے علاوہ برکیج نہیں ہونے دیتا ہیر فال نہیں ہونے دیتا کیسٹر آئل آپ کے بالوں کا وولیوم گروت پڑھائے گا ویٹامین ای کیپسل بھی آپ کے بالوں کی گروت اور وولیوم کے لیے بہت اچھا ہے چاول جو ہیں آپ کے بالوں کے لیے ویسے ہی میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کی تھی ریمیڈی چاولوں کے لیے جو چائنیز وومن تریڈیشن تھا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح آپ نے پروپرلی اپنے بالوں کو کام کر کے اچھی طرح لگانا ہے پھر آپ دیکھیں اس کے جو ریزرٹس آپ کو ملیں گے ہر پندرہ دن بار جب آپ لگائیں گے اور ریگولر لیں گے تو آپ کو پالر سے کوئی بھی تین چار دن کا جو ٹریٹمنٹ کروا کے آپ لوگ کے بالوں میں گلواز آتی ہے نا وہ پرمنٹ آپ کے بالوں سے آنا شروع ہو جائے گی تو آپ گھر پہ کریں زبردست ریزرٹس ملیں گے آجا جی 22-30 منٹ کے لیے آپ نے رکھنا ہے کوکنٹ بہت زیادہ گند مچائے گا آپ کی شرد گندی ہو سکتی ہے میری طرح تو اس لئے پہلے ہی ٹاول یا کچھ چیز رکھ کے پھر لگائیں تاکہ آپ کا گند نہ مچے اتنا اور اب آپ شائن دیکھ سکتے ہیں گروت زبردست ہوگی تو اید سے پہلے ابھی سے تیاری شروع کر دیں اور پالر جیسے سپار ٹریٹمنٹ گھر پہ کریں اپنا بہت زیادہ حال رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نیو بیوٹی ٹپ نیو ریمیڈی کے ساتھ اللہ حافظ